السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم 50 دیلی یوز انگلیس سینٹینسز دیکھیں گے جو کہ ہم روز مرہ بولچال میں استعمال کرتے رہتے ہیں سو ویڈاوٹ اینی ڈیلے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سو فرس سینٹینس ایس یہ سب تمہارے کرتود ہیں یہ سب تمہارے کرتود ہیں ایٹس آل یور ڈوئین ایٹس آل یور ڈوئین یہ سب تمہارے کرتود ہیں کیا تم اس سے بات نہیں کرتے کیا تم اس سے بات نہیں کرتے don't you talk to him next sentence میرے ساتھ پنگے مطلو don't mess with me میرے ساتھ پنگے مطلو don't mess with me next sentence next sentence ہے وہ ڈرہ ہوا ہے وہ ڈرہ ہوا ہے he is frightened he is scared he is afraid بھی بول سکتے ہیں afraid بھی اس کر سکتے ہیں scared بھی اس کر سکتے ہیں frightened بھی اس کر سکتے ہیں وہ ڈرہ ہوا ہے کے لیے next sentence is رابطے میں رہنا keep in touch رابطے میں رہنا keep in touch next sentence دھیان رہے keep in mind دھیان رہے keep in mind یعنی کہ کسی سے آپ نے کوئی بات کہی ہے تو آپ اس کو بول رہے گے بھئی دھیان رہے اس کو دماغ میں رکھئے گا یاد رکھے گے اس بات کو next sentence مجھے آئیس کریم دلاؤ مجھے آئیس کریم دلاؤ get me آئیس کریم get me آئیس کریم اس طرح کے سنٹنزیں ہم اور بھی بنا سکتے ہیں لیٹ کے بعد جو کسی کو بھی اجازت دینے کا کہہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لگا دیں گے جیسے کہ اگر میں کسی سے بولوں کہ لیٹ می گو مجھے جانے دو لیٹ می سپیک اسے بول لے دو لیٹ می سپیک مجھے بول لے دو تو لیٹ کے بعد جو ہے اس کا اپجیکٹیو پروناؤن آئے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب کی فرس پوم آ جائے گی اپنی زندگی برباد مت کرو اپنی زندگی برباد مت کرو don't spoil your life next sentence وہ اکثر جھوڑ بولتا ہے he often lies often مطلب اکثر next sentence مجھے حکم دینے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں مجھے حکم دینے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں you have no right to order me you have no right to order me you have no right to order me اس طرح کے اور sentences بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میری insult کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تو اس طرح بل سکتے ہیں you have no right to insult me ٹھیک ہے اس طرح سے اور بھی sentences بنا سکتے ہیں next sentence دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے i can't understand i can't understand next sentence next sentence دیکھیں مجھے دیکھنے دو مجھے دیکھنے دو let me see let me see دیکھیں ماں پہ تھا let him go دیکھیں مجھے دیکھنے دو let me see مجھے بیٹھنے دو let me sit مجھے کھانے دو let me eat مجھے وہاں جانے دو let me go there اس طرح سے اور sentences آپ بنا سکتے ہیں next sentence دیکھیں آنکھ مت مارو آنکھ مت مارو don't wink don't wink next sentence پاگل مت بنو پاگل مت بنو don't weasley don't weasley یعنی کہ کوئی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتے ہیں تو آپ ان سے بلتے ہیں پاگل مت بنو don't weasley مطلب یہ بیکار حرکتیں مت کرو don't weasley next sentence تم غلط ہو تم غلط ہو you are wrong you are wrong تم غلط ہو you are wrong تم صحیح ہو you are right اس طرح سے بہت سکتے ہیں next sentence دیکھیں بہت دیر ہو گئی ہے it's too late it's too late بہت دیر ہو گئی ہے it's too late وہ مہربان ہے وہ مہربان ہے he is kind next sentence دیکھیں next sentence ہے مجھ پر ایک احسان کرنا مجھ پر ایک احسان کرنا کیا بلیں گے do me a favor do me a favor favor یعنی کوئی کام کر دینا ٹھیک ہے اور favor کے ساتھ ہمیشہ جو ہے do کا use کرتے ہیں تو میرا ایک کام کر دو یا مجھ پر ایک احسان کر دو do me a favor use کر سکتے ہیں ایک اس کا سلمان خان کا یہ ڈائلوگ بھی ہے نا کہ مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا do me a favor that never favor me اس کا یہ ہوتا ہے next sentence ہے next sentence ہے مدے پر آؤ مدے پر آؤ یعنی بات پر آؤ کیا بولنا چاہتے ہو تم گمارے پھر آرہے ہو بات کو میرے سمجھ میں یعنی بات پر آؤ تو کیا بولیں گے come to the point come to the point come to the point next sentence مجھے کوئی معلومات نہیں ہے مجھے کوئی معلومات نہیں ہے i have no idea i have no idea next sentence next sentence is اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے it doesn't make sense it doesn't make sense it doesn't make sense ٹھیک ہے وہاں جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے it doesn't make sense to go there اس سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے it doesn't make sense to talk to him اس طرح اور sentences بنا سکتے ہیں next sentence دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے how does it matter how does it matter next sentence مجھے یہ مشکل لگتا ہے مجھے یہ مشکل لگتا ہے i find it difficult i find it difficult اس طرح بھی بول سکتے ہیں مجھے مجھے کھانا پکانا مشکل لگتا ہے i find it difficult to cook food toot لگا کے اور پھر ورک کی فرس پر لگا کے آپ کر سکتے ہیں اس پر میں نے ایڈوانس اسٹرکچر کی پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا ملنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں next sentence دیکھیں next sentence ہے میں ڈرہ ہوا ہوں میں ڈرہ ہوا ہوں i am scared دیکھیں وہاں پہ کیا تھا وہ ڈرہ ہوا ہے تو ہاتھ he is frightened ٹھیک ہے دیکھیں وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ he is scared اور یہاں پہ یہ دیکھیں i am scared i am frightened بھی بول سکتے ہیں i am afraid بھی بول سکتے ہیں next sentence دیکھیں وہ ایماندار ہے وہ ایماندار ہے she is honest she is honest next sentence دیکھیں کہ یہ تمہارا ہے کہ یہ تمہارا ہے is it yours next sentence کیا تم پاگل ہو کیا تم پاگل ہو are you mad کیا تم پاگل ہو are you mad next sentence یہ صاف ہے یہ صاف ہے it's clean it's clean next sentence خود کو کابو میں رکھو خود کو کابو میں رکھو control yourself control yourself اپنی زبان کو کابو میں رکھو control your tongue ٹھیک ہے اس طرح سے اور بھی بول سکتے ہیں next sentence دیکھیں میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے i have no other alternatives i have no other alternatives alternative یہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک کام ہے اس کے علاوہ بھی ہم کوئی اور کام کر سکتے ہیں یعنی کوئی اور راستہ اس میں ہے تو یہاں پہ other alternative ہم نے اس لیے ہی use کیا ہے i have no other alternative next sentence کیا آپ وہاں ہیں کیا آپ وہاں ہیں are you there are you there next sentence میں تم سے نفرت کرتا ہوں میں تم سے نفرت کرتا ہوں i hate you i hate you next sentence اب کیا اب کیا now what now what next sentence آگے کیا آگے کیا what next what next کیا دیکھیں کیا دیکھیں بتا دو کیا دیکھیں what to see what to see اب دیکھیں what to see جیسے کہ بولتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں what to do what not to do ٹھیک ہے کہاں جائیں کہاں نہ جائیں where to go where not to go اس طرح سے اور بھی sentences بنا سکتے ہیں next sentence دیکھیں میں تیار نہیں ہوں i am not ready i am not ready next sentence کھانا لگاؤ کھانا لگاؤ serve food serve food next sentence مجھے اکیلا چھوڑ دو مجھے اکیلا چھوڑ دو leave me alone مجھے اکیلا چھوڑ دو leave me alone کیا آپ جا رہے ہیں کیا آپ جا رہے ہیں are you going کیا آپ جا رہے ہیں are you going next sentence مجھے دونوں پسند ہیں مجھے دونوں پسند ہیں i like both i like both نیکس سینٹنس اپنا موبائل چارج کر لو چارج یور موبائل چارج یور موبائل نیکس سینٹنس اس کتاب کو پڑھنے میں مجھے دو دن لگے اس کتاب کو پڑھنے میں مجھے دو دن لگے it took me two days to read the book it took me two days to read the book اس پر میں ایک انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ جس میں لگے گا مجھے یہ کام کرنے میں اتنا ٹائم لگا next sentence is میں ہل نہیں سکتا I can't move I can't move next sentence میں سو نہیں سکتا I can't sleep میں کھا نہیں سکتا I can't eat تو اس طرح سے دیکھیں یہ سینٹنس بن سکتے ہیں سینٹنس دیکھیں آپ اتنے بے وکوف کیسے ہو سکتے ہیں آپ اتنے بے وکوف کیسے ہو سکتے ہیں How can you be so foolish How can you be so foolish Next and last sentence is آپ اتنے خودگرس کیسے ہو سکتے ہیں How can you be so selfish How can you be so selfish So I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں کافی آپ کو کچھ جانے کو ملا ہوگا آپ کی تھوڑی سی knowledge میں اس نے اضافہ کیا ہوگا میں نے کل ہی ایک facebook group create کیا ہے تو اگر آپ لوگ وہاں پر join ہونا چاہتے ہیں وہاں پر آپ مجھ سے کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں وہاں پر question پوچھ سکتے ہیں اپنی knowledge کو post کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں اور میں وہاں پر quizzes اور بہت سے activities کرتی رہوں گی تو آپ کو وہاں پر بہت کچھ جاننے کو ملے گا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا So I will put the link of the group in the description box So you can join me there by clicking this link Thank you so much Thank you